محضرت سامین اسلام علیکم محضرت سامین اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد وزیراعظم عمران ہا نے قومی اسامری میں ظہار حیال کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہر مشکل وقت میں اتحادیوں نے میرا ساتھ دیا مجھے آپ میں ایک ٹیم نظر آئی ہماری ٹیم مضبوط ہوتی رہے گی کہیں یہ راکین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر بھی آئے پارٹی جب مضبوط ہوتی ہے تو وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے قوم اپنے نظریت سے پیچھے ہٹنے سے مر جاتی ہے وزیراعظم عمران ہا نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا علامہ اقبال کا ہوا پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا تھا پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ شریف اور زرداری عرب پتی بن جائے اچھا لگا آپ سب کو سینٹ الیکشن کے نتائج پر دل سے تکلیف ہوئی سینٹ الیکشن میں جو ہوا اس پر مجھے شرمیندگی ہو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بڑا اچھا الیکشن ہوا اس سے مجھے اور صدمہ ہوا اگر یہ اچھا الیکشن ہے تو برا الیکشن کیا ہوتا ہے ایک مہینے سے پتہ تھا کہ سینٹ الیکشن کے لیے پیسے کٹھے کیے جا رہے ہیں خوفیہ بیلڈ کا مقصد حفیظ شیق کو ہرانا تھا الیکشن کمیشن اجنسی سے بریفنگ لے پتہ چلے گا کہ اس سیلیکشن میں کتنا پیسہ چلا گلانی کے وزیراعظم بننے سے پہلے اور بعد کی احساسیں چیک کریں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے عراقین کو فون کیے گے ووٹ کے بدلے دو کروڑ کی پیش کشی گئی وزیراعظم مرانہ نے کہا کہ زرداری دنیا بار میں دس پرسنٹ سے مشہور ہے اس پر فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری ساب پر باری وہ رشوت دیتا ہے اس لیے وہ باری ہے چڑے ہوئے کرزے بیماری کی علامت ہیں قوم کو احراقی تباہ کیا کوئی ملک کرپ لیڈرشپ کے ساتھ ہشال نہیں رہ سکتا نواز شریف ملک کو تیس سال سے لوٹ کر ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے فضل الرحمان ہمیشہ سے دو نمبر آدمی ہیں پپل پارٹی اور نون لیگ نے این ار او لے کر دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا یوسف رضا گلانی نے رقم واپس لانے کے لیے ہاتھ نہیں لکھا عمران ہاں نے کہا کہ سارے ڈاکو سمجھ رہے ہیں کہ پریشر ڈالو یہ عمران ہاں این ار او دے دے گا پیبل پارٹی اور نون لیگ این ار او لے کر دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں نواز شریف زرداری سمیت آپوزیشن سمجھتی ہے کہ مجھے بلیک میل کر لے گی وزیراعظم نے کہا کہ ملک لوٹنے والوں کے کیسز عدلیہ اور نیب میں ہیں میرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے عدلیہ اور نیب کو ان مقدمات میں سزا کے لیے جوب مدد چاہیے فرام کریں گے میری ساری پارٹی میرا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی تنہا لڑوں گا کپتان ہوں آہری گین تک لڑنے والا ہوں اور آہری گین تک لڑوں گا وزیراعظم رانہا نے کہا کہ ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ میں ہماری وجہ سے نہیں ایف ایٹی ایف کی قانون سازی میں بریک میل کرنے کی کوشش کی گئی نون لی کے دور میں آئیں اپوزیشن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ان کو این ایرو دیا جائے تو موزد سامینے گرامی امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں